آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں فرینز آج ہم آپ کو best skin whitening face script کو بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس skin whitening face script کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ اپنی رنگت کو نکھار سکتے ہیں رنگ گورا کر سکتے ہیں چہرے کے داگ دبے ختم کر سکتے ہیں اور چہرے کی رونگ میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ کا چہرہ پر رونگ ہوگا حسین ہوگا خوبصورت ہوگا اور پر کشش ہوگا دوستو اس کو بنانا جو ہے وہ انتہائی آسان ہے اور اس کو بنانے کے لئے آپ کو زیادہ عذاب ہی نہیں چاہیے فرینز اب ہم آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اس کے لئے ہم ایک چمچ چاول کا آٹا لیں گے ایک چمچ ملک پاوڈر لیں گے یعنی خوشک دودھ اور ایک لیمو کا رس لیں گے ایک لیمو بڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہم چاول کا آٹا جو ہے ہم اس کو اور ملک پاوڈر کو ایڈ کر دیتے ہیں ناظرین اب اس میں لیمو جو ہے اس کو نچوڑ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں لیمو جو ہے نچوڑ دینا ہے اچھی طرح سے لیمو کو نچوڑنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں لیمو نچوڑ دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھی طریقے سے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد دوستو اس فیس سکرب کو ہم اپنے چہرے اور گردن پر لگا لیں گے اور ہم اسے چہرے اور گردن پر تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگا رہنے دیں گے جب بیس سے پچیس منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد ہم تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں گے اور ناظرین آپ پہلے ہی دن فرق دے کر حیران رہ جائیں گے آپ کی سکین وائٹننگ میں اضافہ ہوگا سکین جو ہے وہ بہتر ہوگی نیز یہ کہ آپ کے چہرے پر رونک آ جائے گی دوستو اگر آپ اس کا ہفتے میں تین دن استعمال جاری رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک تو جلد آپ کی جو رنگت ہے وہ گوری ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کا چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ داگ دبوں سے محفوظ رہے گا دوستو اس کا استعمال خود بھی جاری رکھئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا فرینڈز مجھے بھی دعاوں میں آ رکھے گا اجازت چاہتا ہوں ٹیک کیئر اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ